نمشکار فلارز ان کچن گارڈن میں آپ کا پھر سے سواکت ہے اور آج میں اپنے گارڈن میں جو سمر فلارز کھل رہے ہیں ان کے آپ کو جان کاری دوں گی تھوڑا سا ان کو کس طرح کا ویدر پسند ہے جیسے سمر فلارز میں کہہ رہی ہوں لیکن یہ فلارز رینی سیزن میں بھی بہت اچھی فلاورنگ کرتے ہیں تو دونوں کے پارے میں میں جان کاری بتاؤں گی اور ان میں سے کون سا سمر فلار ہے جو ونٹر میں آپ کا ساتھ نہیں دے گا جیسے آپ کو زیادہ اچھی فلاورنگ نہیں دے گا یا اس کے مرنے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں جان کاری دوں گی تو جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہی ہے یہ ونکاز ہے جو سمر میں اور رینی سیزن میں بہت اچھی بلومنگ کرتے ہیں تو آپ اگر انہیں نہیں لے کر آئے ہیں تو ضرور لے کر آئیے اور اپنے گارڈن میں جگہ دیجئے بہت چیزندر فلارز ہیں اور یہ پرسلین ہے پرسلین سمر سیزن اور رینی سیزن میں بہت اچھی فلاورنگ کرتا ہے اور اڈینیم بھی رینی سیزن میں اور سوری رینی سیزن نہیں سمر میں بہت اچھے فلاورنگ کرتا ہے یہ ونٹر سیزن میں بھی بہت اچھے فلاورنگ کرتا ہے رینی سیزن میں اگر ہم اسے شیڈی ایریا میں رکھیں گے تو بہت اچھے سے چلے گا تو یہ میں کچھ بوٹل میرے پاس دو رکھی تھی تو میں نے ان پر کلر کیا ہے اس کے ڈکن پر کلر کرنا رہ گیا ہے اور یہ کچھ کٹنگز ہیں جو بس ایسے ہی ٹوٹ کے گر گئی تھی تو میں ان کو بھی اس میں لگا دے رہی ہوں اور جتنے بھی میرے پاس پورچو لکا اور پرسولین کی باسکیٹس ہیں میں ان میں سے سب ہی الگ الگ کلر کی کٹنگز لے کر کے ان میں لگاؤں گی تاکہ ان میں بھی دو تین کلر کے فلاورز کھلے اور پھر انہیں میں اپنے گارڈن میں ٹانگ دوں گی بال پر اور پرسولین کے بارے میں میں آپ کو جانکاری دہی چکی ہوں یہ باسکیٹ بھی میں نے کٹنگ سے ہی ریڈی کری ہے یہ والی بھی اور یہ دیسی وینکہ ہے اور اگر آپ سمر میں گلاب اگنا چاہتے ہیں تو یہ ہائی بریٹ ٹی ویرائٹی کا ریڈ روز ہے آپ اسے ضرور لائیے یہ گرمی میں بھی میرے گارڈن میں تو کھل رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کے گارڈن میں بھی اچھی فلاورنگ کرے اور باقی روزز کی گروت بس وہ گروت کر رہے ہیں فلاورنگ نہیں کر رہے ہیں اور ویسے بھی ابھی سمر بلکل اپنے پورے اس پر ہے کہ بلکل زیادہ سمر چل رہا ہے ابھی اور تھوڑی تھوڑی بارش ہونے سے پودوں کو تھوڑا ریلیکس تو ملتا ہے لیکن پھر بھی سمر سیزن تو سمر سیزن ہی ہے سیزن کے اکارڈنگ ہی پودھے ریاکٹ کرتے ہیں اور یہ ہائی بسکس ہے آپ دیسی والا یا ہائی بریڈ والا کوئی سا بھی ہائی بسکس سال میں کبھی بھی گرو کر سکتے ہیں آپ گرمی میں بھی سمر میں بھی گرو کر سکتے ہیں بس اس کو سمر میں چار پانچ گھنٹے کی ہی سن لائٹ ڈے اور تھوڑا سا ایسی جگہ رکھیں تاکہ کسی پیڑ کی چھاؤ یا کسی وال کی چھاؤ اس کے اوپر آ جائے دوپہر کی تین چار بجے تک تاکہ اسے سیف سبہ سے دوپہر تک کی دھوک ملے اور شام کو اس کو تھوڑی چھاؤں مل جائے سبہ سے شام تک گڑھل کو اگر سمر میں فل جو سمر ہوتا ہے مائی جون والا اس میں اگر فل سن لائٹ میں رکھیں گے تو اس کی کلیاں ابھی میں نے آپ کو دکھایا ایسے برن ہونے لگ جاتی ہے اور یہ موس روز ہے موس روز دو ویرائٹی کے ہیں میرے پاس جو کلر تو بہت سارے ہیں لیکن ویرائٹی دو ہے ایک یہ دیسی والی جو ہمارے آم گھروں میں آسانی سے مل جاتی ہے اور کچھ میں نے سیڈز مانگوائے تھے آن لائن تو جو سنگل پیٹل والے ہیں وہ میں نے سیڈز مانگوائے تھے یہ دیکھیں میں نے کٹنگ لگائی تھی جو میں نرسری سے لے کر کے آئی تھی اورنج کلر کے فلاہر والی نرسری سے باسکٹ لے کر آئی تھی تو اس کی کٹنگ میں نے ان دوسری باسکٹ میں بھی لگا دی یہ دیکھیں گڑھل سمر میں اس کی کلیاں برن ہونے لگ جاتی ہیں تو گڑھل آپ گرو کر سکتے ہیں سمر میں لیکن آپ ان سے فلاور کی فلاور کا ایسپیکٹیشن نہ رکھیں کیونکہ سمر میں گڑھل کے فلاہر کی کلیاں برن ہونے لگ جاتی ہیں آپ چاہے کوئی سا بھی فرٹیلائزر دے دیں فرٹیلائزر دینے سے زیادہ فرٹیلائزر بھی اگر ہم گرمیوں میں دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پودر کو نقصان کرتا ہے تو موس روز نائن او کلوک بھی آپ سمر میں اور پورے سال میں کبھی بھی گرو کر سکتے ہیں اور اگر آپ دو تین کلر بھی نرسی سے لے آئیں گے میں ایک باسکٹ لائی تھی جس میں وائٹ کلر تھا اور اس میں پنک تھا اور ریڈ تھا ریڈ اورنج مکس تھا تو اس کی بھی کٹنگ میں نے ادھر ادھر دوسری باسکٹ میں بھی لگا دی ہے اور کچھ کچھ فلارز روزز کے فلارز بھی کھلتے رہتے ہیں تو آپ ریڈ کلر کا روز بھی آپ گرمیوں میں گرو کر سکتے ہیں لاکہ اپنے گھر میں ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اپنے گارڈن میں جگہ دے سکتے ہیں اور جو دیسی روز ہوتے ہیں آپ انہیں بھی اپنے گارڈن میں جگہ دے سکتے ہیں اور بوگنویلیا آپ سال میں کبھی بھی گروہ کیجئے بوگنویلیا بھر گرمی میں بھی آپ کے گارڈن میں فلاورنگ کرے گا اور برسات میں بھی فلاورنگ کرے گا اور تھنڈ میں تھوڑی سی فلاورنگ کم ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی بہت اچھی فلاورنگ کرتا ہے یہ ہائیبریڈ ہائی بسکس ہے دیکھیں یہ ابھی سامر میں بھی فلاورنگ کر رہا ہے لیکن جب زیادہ چار بجے تک اس کو پوری دھوپ ملتی ہے اور چار بجے بعد اس کی ساری جو لیوز ہوتی ہیں وہ برن ہو جاتی ہیں گرین لیوز نہیں فلاور کی جو اس کی لیوز ہوتی ہیں وہ برن ہو جاتی ہیں اور مینی چاندنی بھی آپ اپنے گارڈن میں گروہ کر سکتے ہیں مینی چاندنی یا بڑی والی چاندنی یہ رینی سیزن میں بہت اچھی فلاورنگ کرتے ہیں اور تھنڈ میں بھی اچھی فلاورنگ کرتے ہیں تھوڑی سی تھنڈ میں فلاورنگ ان کی کھم ہو جاتی ہے اور اچھے سے یہ گروہ کرتے ہیں یہ بوغنویلیا ہے اور یہ دوسرے کلر کا ہے پچھ کلر کا اور موگرا پر بھی دیکھیں کہ تچے فول کھل رہے ہیں آپ موگرا کو بھی بارہ ہی مہینیں کبھی بھی گروہ کر سکتے ہیں آپ کبھی بھی اپنے گارڈن میں سے لے آئیے یہ ایک ایسے فلارز ہیں آپ انہیں سال میں کبھی بھی نرسری سے کھریج سکتے ہیں اگر آپ کے نرسری میں آویلیبل ہیں تو کچھ فلارز ان میں سے نہیں کھلے ہیں میں ابھی اسی ویڈیو میں آگے میں ان فلارز کو کھلتے ہوئے دکھاؤں گی تو آپ پورا ویڈیو ضرور دیکھیں گا یہ فلارز بس اپننگ پر ہے میں نے اس ویڈیو کو دو ٹکڑوں میں شاٹ لیا ہے جب میں صبح یہاں پہ پانی ڈالنے آتی ہوں تب میں نے یہ ریکارڈنگ لی تھی اور یہ آئیپومیا ہے آئیپومیا آپ کو بڑی آسانی سے گروہ ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی چھوٹی کٹنگ بھی بڑی آسانی سے چل جاتی ہے اور بہت ہی سندر یہ پودہ ہے اس کے فلار بھی بہت سندر ہوتے ہیں یہ بیل کی طرح چلتا ہے اور راکھی بیل پر بہت سندر فول آ رہے ہیں آپ راکھی بیل کو بھی اپنے گارڈن میں جگہ دے سکتے ہیں بہت ہی اچھا پلانٹ ہے اب رینی سیزن میں بہت اچھی فلاویں کرے گا تو وینکہز تو بہت سندر ہوتے ہیں ان کے سیڈز بھی اگر بن رہے ہیں تو آپ ہاتھ کے ہاتھ بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں پرسولین کی کٹنگ آپ بارہ ہی مہینے کبھی بھی گروہ کیجئے تھنڈ جب دسمبر جنوری کی تھنڈ ہوتی تب نہیں کیجئے کٹنگ اس کے علاوہ آپ اس کی کٹنگ کبھی بھی لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھئے میں نے آپ سے کہا تھا فلاارز کھلتے ہوئے دکھاؤں گی کتنے سندر فلاارز کھلے ہیں ہائی بسکس پر یہاں پر نیم کا پیڑ ہے پاس میں تو یہ جو میرے ہائی بسکس ہے ہائی بریڈ والے میں نے ان کو یہاں لاکے رکھ دیا موس روز پر بھی بہت سندر فلاارز کھلے ہیں سارے کھل گئے جن کی کلیاں میں آپ کو دکھا رہی تھی ابھی دو دیر پہلے یہ سارے کھل جائے ہیں اور نیم کا پیڑ ہے جس کی وجہ سے اس کی چھاہوں اگر آپ کو دکھ رہا ہوگا تو اس کی چھاہوں شان کو چار بجے تک اس پر آ جاتی ہے اور اسے پورے دن کی دھوپ نہیں لگتی ہے اور اس کی کلیاں ایک کک کر کے کھل رہی ہیں ہائی بسکس کو تو اب اس کی کلیاں تھوڑی ٹکی بھی ہے ورنہ میں نے ابھی ایک کلی توڑ کے دکھائیے آپ کو اور یہ دیکھیں گزانیاں ابھی بھی اتنے سمر میں بھی گزانیاں فلاورنگ کر رہے ہیں مجھے وشواس نہیں ہو رہا ہے اور اب مجھے انہیں بارش سے بچانا ہے جس کا ویڈیو کل میں نے جو ایک ویڈیو ڈالا تھا یہ دیکھیں یہ ہائی بسکس بھی کھل گیا ہے تو گزانیاں کے بارے میں میں نے کل آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دکھا ہے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی دیکھیں گا کیونکہ گزانیاں کو بارش کے پانی سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں وہ بھی دیکھیں گا اور یہ دیکھیں یہ باسکٹ میں نیسری سے لائی تھی جس میں تین کلر ہے تین کلر کھل رہے ہیں یہ دیکھیں اورنج والا اسی میں سے میں نے کٹنگ لے کر ان دوسری باسکٹ میں جو وہاں پر ٹنگی بھی ہے چاروں نیم کے پیٹ کے نیچے رکھئے انہیں نیم کے پیٹ کے نیچے اس لیے میں نے رکھ رکھا ہے کیونکہ نیم کے پیٹ کے چھانو آتی ہے اور جب کٹنگ لگاتی ہوں تو اس پر تھوڑی چھانو رہتی ہے تو یہ تو تھا میرا آج کا ویڈیو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اور سمر فلاورنگ پلانٹس اچھے لگے ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن آل پر پریس کریں